اٹھارویں آئینی ترمیم دے ذریعے جتھے آئین ویچ موجود بہت ساریاں خامیاں نو دور کیتا گیا ہے اُتھے ہی ادھے عمل درامت ویچ کچھ مشکلات بھی پیش آریاں نے اِنہا ویچ اس سرے فیرس ہائر ایجوکیشن کمیشن دی صوبہ نو منتقلی ہے اس حوالے نلگل کردیاں عراقین پارلیمنٹ دے نال کہ کیا اٹھارویں آئینی ترمیم ویچ اچی سی دی صوبہ نو منتقلی لازمی قرار دیتی گئی ہے تعلیم وہ صوبہ کو ملنے چاہیے اب اچی سی میں کچھ خاص لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے ایک تو ان کے جو اختیارات وہ جا رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹے صوبہ کے ساتھ ایک ظلم ہے بہت مدت سے زمانے سے کہ بڑے صوبہ کے لوگ چھوٹے صوبہ کی طرف سے باہر پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں یہاں بھی وہ سب کو لے لیتے ہیں تو امانہ یہ کہ اگر چھوٹے صوبہ کو دیا جائے گا تو آئندہ پھر ملوستان کی طرح سے کوئی جھوٹی موٹی کا خلجی بان کر لشاری بان کر باہر نہیں جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جی صرف اچھی سی ہی نہیں بلکہ فیڈل منیشری اف ایجوکیشن کا ختم کرنا بھی ایک بہت غلط قدم تھا یہ اس وقت کنسینسس کے لیے یہ کمپرومائزز کی گئی ہیں جو آپ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ بند کمرے میں کمیٹی میٹنگز ہوتی رہی ہیں کوئی ایجوکیشنرز کو کوئی ایکسپرٹس کو کسی کا اپینین نہیں لیا گیا فیڈل منیشری اف ایجوکیشن ختم کرنے سے نیشنل کریکلم جو تین سال کی محنت کے بعد بنا تھا اب اس کا کون والی وارس ہوگا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 اسی کمر نے کچھ دیر پہلے اناؤنس کی ہے اب اس کو کون ایمپلیمنٹ کرے گا اتنا ما شاء اللہ اس کو بوسٹ کیا تھا اتا رحمان نے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر پورے پاکستان کے اوپر نہیں تو میں کالیفونیا میں تھی سارے جوب زندگوں کو مل رہے تھے پاکستانی سب واپس لوٹ رہے تھے تو یہ میں سمجھتے ہوں کہ اس کو نہیں سوبوں کی طرف بھیجنا چاہیے سوبے اپنا طور پر کریں لیکن یہ فیڈرل میں رہنا چاہیے اس ٹینیڈرز امجوکیشن ہے اور اس کی روشنی میں ایچ ای سی کو مرکز میں رہنا چاہیے ایچ ای سی کا کنٹریبوشن میری نگاہ میں نہایت نمائی رہا ہے خاص طور سے اعلیٰ تحریم کی کالڈے کو بہتر کرنا پی ایش ڈی کی ٹریننگ ریسرچ کی فیسیلٹیز میری نگاہ میں اس کا ڈیولیشن جو ہے اس کے رخصانات بہت زیادہ ہیں اسے احسرات کرنا چاہیے بلکل صحیح انٹرپیٹیشن ہے اٹھاروی ترمیم نے سکیجول فور کے مطابق فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ پارٹ ون میں اور پارٹ ٹو میں دونوں میں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو پرٹیکشن دی ہے سکیجول پارٹ ون میں آئیٹم سکسٹین ان سیونٹین پارٹ ٹو میں آئیٹم ٹویلف کے تحت اس کو پرٹیکشن ہے یہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہے یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے اس کی ورلڈ میں ریکنیشن ہے اس سے پاکستان کی ہائر ایڈیوکیشن میں ایک واضح فرق نظر آیا ہے اور اگر ہم اس کو ڈیزولف کریں گے یا ڈیوالف کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اراکین دی ایک سریعت دا کہنا ہے کہ ایچی سینو فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ دے تحت مکمل آئینی تحفظ حاصل ہے اور اس دا خاتمہ اعلیٰ تعلیم دے لئی ایک شدید دچکہ ثابت ہوئے گا کیمروین اتیق الرحمان دینال علی فرقان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد